مولوی صاحب نے کہا کہ اسلام میں سودھ حرام ہے تو حاضرین میں سے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے یہ سمجھ لیا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں دودھ حرام ہے تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولانا صاحب اسلام میں دودھ کب سے حرام ہو گیا تو مولانا صاحب نے کہا یہ آپ کے سماعت میں فرق ہے آپ نے غلط سمجھ لیا آپ کی توجہ نہیں تھی میں نے دودھ کا ذکر ہی نہیں کیا میں نے تو کہا ہے کہ اسلام میں سودھ حرام ہے آپ نے سودھ کی وجہ دودھ سمجھ لیا تو یہ آپ کے سننے میں فرق ہے آپ کا اپنا قصور ہے آپ کی غلط فہمی ہوئے تو اس لئے آپ نے سودھ کی وجہ دودھ سمجھ لیا تو محترم ناظرین یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں ہماری جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم اس کی بات کو دہان سے نہیں سنتے یہ علمیہ ہے ہم سب کے لئے تو ایفیکٹیو کمیونگیشن بھی یہی ہے کہ جس سے بھی ملاقات ہو جس سے بھی ہم بات کریں تو پہلے اس کی بات کو دہان سے سنیں توجہ سے سنیں پھر اس کے بعد ہم جواب دیں ورنہ پھر کیا ہوگا غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے اور جب غلط فہمی جہاں بھی پیدا ہوتی ہے وہاں نفرت جنم لیتی ہے جب نفرتیں بڑھتی ہیں تو پھر جھگڑے پیدا ہوتی ہیں سو آپ سے بظاہرش یہی کرتا ہوں کہ جب بھی کسی سے بات کریں تو اس کی بات کو دہان سے اور توجہ سے سنیں جب آپ کو اس کی بات پوری سمجھ آ جائے اس کے بعد جانگے اس کو جواب دیں ناصرین میں امید کرتا ہوں یہ جو کہ بظاہر ایک چھوٹا سا میسیج ہے لیکن زندگی کا ایک فلسفہ رکھتا ہے یعنی آپ اگر اس پر عمل کر لیں کہ سامنے والے کی بات کو جب بھی کوئی آپ سے بات کر رہا ہو آپ سے ملاقات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات کو دہان سے سنیں توجہ سے سنیں مت بولیں آپ پہلے اس کو بولنے دیں پھر آپ بولیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی عزت پر بڑھ جائے گی میں امید کرتا ہوں میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کیسے لگے امید کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا تھانکس بھاہ بھاچیم آئی ویڈیو